علم صرف علم تصریف بھی کہتے ہیں تو کہیں اگر علم تصریف کا لفظ آجائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کونسا علم ہے بھئی وہی علم صرف کا ایک نام کیا ہے علم تصریف بھئی تو اس علم تصریف کی تعریف موضوع اور غرض و غائط آپ نے پڑھ لی اور پتہ چل گیا کہ اس علم میں کس کے بارے میں بحث ہوگی سیغوں کے بارے میں عربی کلمات من حیث السیغہ کس حیثیت سے سیغہ ہونے کی حیثیت سے کہ کون سا سیغہ ہے بھئی ماضی ہے موزارع ہے امر ہے نہیں ہے اس میں فائل ہے اس میں مفعول ہے ظرف ہے اس میں عالی ہے اس میں تفضیل وغیرہ کون سا سیغہ ہے بھئی اور اس کا مقصد کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ انسان لفظی غلطیوں سے بچ جاتا ہے بھئی جس کو علم صرف جس نے پڑھا ہوگا مکرمون وہ کہیں لکھا ہوئے تو اس کو مکرمون ہی پڑھے گا جس نے علم صرف نہیں پڑھا وہ حیران ہوگا کہ اس کو میں مکرمون پڑھوں مکرمون پڑھوں مکرمون پڑھوں مکرمون پڑھوں کیا پڑھوں اس کو وہ غلطی کر جائے گا بھئی میں نے بتایا آپ کو بھئی یہ علم سیغہ اصل میں تو مصنف نے فارسی زبان میں لکھی بھئی اور کمال کیا مصنف نے کہ ایک قید و بند کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے انگریز کی سخترین ظلم اور بربریت کے باوجود ان حوال کے اندر انہوں نے اتنی قیمتی کتاب لکھی بھئی بھئی فارسی زبان میں اس کتاب کا لطفی بہت زیادہ ہے بھئی اور پھر فارسی زبان میں چند لفظوں میں جو بات ہو جاتی ہے اردو زبان میں کئی لائنوں میں بھی جا کر وہ بات پوری نہیں ہوتی بھئی فارسی بڑی جامع زبان ہے بھئی بڑی قدیم بڑی وسع زبان ہے تو فارسی کتاب سے بھی پڑھ لیا کروں گا اس کا معنی اور مفہوم آپ کو سمجھا دیا کروں گا اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ یہ اردو کتاب بھی پڑھ لیا کریں گے انشاءاللہ یہ پھر اردو کتاب کو تو صرف پھر مطالعہ کریں گے پڑھیں گے تو آپ کو سارا کچھ خود بخود سمجھ میں آتا چلا جائے گا آپ دیکھئے بھئی کتاب پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ بیدہ تصریف الاحوال الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اللہ بیدہ تصریف الاحوال تصریف سر رفا یو سر رفا تصریف کا معنی ہے پھیرنا پلٹنا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا مثلا کوئی غریب ہے تو اس کو امیر بنا دیا کوئی امیر ہے تو اس کو غریب بنا دیا کوئی خوش ہے تو غم میں مبتلا کر دیا کوئی غم میں ہے تو خوش کر دیا کوئی بادشاہ ہے تو اس کو فقیر بنا دیا کوئی فقیر ہے تو بادشاہ بنا دیا تو یہ ہے احوال کا یہ ہے بدلنا پھیرنا احوال کا بھئی اور بیدی ہی اس کے ہاتھ میں ہے یعنی اس کے قبضہ قدرت میں ہے الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ الَّذِي بِيَدِہِ تَصْرِیفُ الْأَحْوَالِ کہ اس کے قبضہ قدرت میں ہیں احوال کا پھیرنا مختلف احوال کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے بھئی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور میں نے مختلف احوال ذکر کر دیے مالداری ہے غربت ہے بادشاہی ہے فقر ہے خوشی ہے غمی ہے اتمنان اور سکون ہے پریشانی ہے تو ایک حالت سے دوسری حالت یا اسی طرح دیکھ لو کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے کبھی بہار ہے کبھی خزاں ہے تو مختلف یہ چیزوں کے احوال کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ کے الحمدللہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کے بیدی ہی اس کے قبضہ قدرت میں ہیں ید کسے کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ کو بیدی ہی اس کے ہاتھ میں یعنی اس کے قبضہ قدرت میں ہیں تصریف بیدی ہی اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ سے مراد کیا ہے اللہ کی قدرت ہے قدرت مراد ہے کیونکہ اللہ کے مثل کوئی نہیں تو اللہ کے لئے جسم ثابت کرنا یاد رکھو یہ کفر ہے بھئی آپ کہیں اللہ کی آنکھیں ہیں اللہ کے کان ہیں یا اللہ کے ہاتھ ہیں یا اللہ کے پاؤں ہیں یاد رکھو یہ کفر ہے بھئی کیونکہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں تو یہ تفصیل آگے کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی تو اللہ کے لئے یہ جسم کو ثابت کرنا یہ کفر ہے وجہ یہ کہ جس کا جسم ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ جب جسم ہوگا تو جسم کے لئے کوئی بنانے والا چاہیے بھئی جسم کے لئے کوئی اس کا مطلب ہے اللہ کو کسی نے بنایا ہے اور جب کسی کو کسی نے بنایا ہو وہ تو خدا نہیں ہو سکتا خدا تو وہ ہے جو خود بخود ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو اللہ کے لئے جسم نہیں اللہ کے کان نہیں لیکن اللہ سنتے ہیں اللہ کی آنکھیں نہیں لیکن اللہ دیکھتے ہیں ہر چیز سنتے ہیں ہر چیز دیکھتے ہیں لیکن اللہ ان کانوں کے محتاج نہیں ہے اللہ ان آنکھوں کے محتاج نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اللہ کے لئے تمام صفات تو ہیں لیکن اللہ کے لئے یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ ثابت کرنا کیونکہ یہ کمزوری کی علامت ہیں بھئی معلوم ہو جس کے ہاتھ پاؤں ہوں گے وہ کسی کا محتاج ہوگا جیسے انسان ہے انسان کے ہاتھ پاؤں کان ہیں لیکن خود بخود ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں اللہ نے بنائے ہیں تو اس لئے بیدی ہی ید کا یہاں ترجمہ کیا کریں گے قدرت کے الحمدللہ اللہ بیدی ہی تصریف الاحوال تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہیں تصریف الاحوال احوال کا پھیرنا احوال کا بدلنا تمام احوال کا بدلنا وتخفیف الاثقال تخفیف کا معنی ہے ہلکا کرنا اثقال جمع ہے سقل کی سقل کہتے ہیں بوجھ کو وزن بوجھوں کو وزن کو وزنوں کو ہلکا کرنا یہ کیس کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ کے مختلف قسم کے بوجھ بھئی جیسے پریشانی کا بوجھ ہے غم کا بوجھ ہے قرضے کا بوجھ ہے ان سب بوجھوں کو ہلکا کرنا کس کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے بھئی والصلاة والسلام اور رحمت ہو اور سلامتی ہو اور رحمت اور سلامتی ہو نازل ہو على سید الحادینہ تمام ہدایت دینے والوں کے سردار پر سید سردار حادی ہدایت دینے والا حادی کونسا سیغہ ہے حادی حادی کیا ہے اس میں فاعل ہے بھئی حدا یہدی سے آپ نے پڑایا نہیں حدا یہدی رامن جیسے وہاں کیا پڑا تھا آپ نے رامن حادن اصل میں حادن اصل میں کیا حادیون یا آخر سے گر گئی کس وجہ سے اجتماعے ساکنین آپ تو آپ صرفی ہیں قوانین کا پتہ ہے آپ دیکھتے جائیے آپ نے ابواب یاد کی ابواب یاد ہے نا سب کو ابواب یاد ہوں گے تو ہم بڑی رفتار سے چلتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے جو جو باتیں یہ ذکر کر رہے ہیں سب آپ کو پتہ ہیں کوئی کبھی کبھار کوئی نئی بات بھی آئے گی وہ آپ نوٹ کرتے جائیں گے لیکن ابواب آپ کو اذبر ہونے چاہیے ابواب اس صرف مکمل آپ سب کو ما شاء اللہ بہترین یاد ہے ہم بڑی رفتار سے انشاءاللہ کتاب حل کرتے ہو چلیں گے تو سید الحادین حادیوں کے سردار رہنمائی کرنے والوں کے سردار رہنمائی کرنے والے بھئی کس چیز کی طرف رہنمائی کرنے والے الہ محاسن الافعال افعال کام محاسن اچھے اچھے کام محاسن الافعال اچھے کام وہ جو والصلاة والسلام رحمت اور سلامتی نازل ہو على سید الحادین ان پر جو سردار ہیں رہنمائی کرنے والوں کے الہ محاسن الافعال اچھے افعال کی طرف کس کی طرف اچھے افعال دیکھو بھئی مانا سمجھو اچھے افعال کی طرف جو لوگ رہنمائی کرنے والے ہیں اچھے افعال کی طرف جو رہنمائی کرنے والے ہیں کس کی طرف اچھے افعال کی طرف یعنی انبیاء مراد ہیں پیغمبر مراد ہیں انبیاء کس چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی اچھے افعال کی طرف توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں بھئی اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ایک گسرے کے ساتھ نیکی کرنے کی تلقین کرتے ہیں سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں جرت کی تلقین کرتے ہیں ہمت اور قوت کی تلقین کرتے ہیں اور ایک گسرے کی مدد کرنا ایک گسرے کے کام آنا ایک گسرے کے خیال رکھنا رشتہ داروں کی مدد کرنا سب کی مدد کرنا یہ تلقین کون کرتے ہیں انبیاء تو انبیاء کیا ہوئے حادین الى محاسن الافعال وہ جو رہنمائی کرنے والے ہیں الى محاسن الافعال کس کی طرف اچھے افعال کی طرف سید ان کے جو سردار ہیں یعنی تمام انبیاء کے جو سردار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رحمت اور سلامتی نازل ہو اب ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی دوبارہ دیکھ لیں اوپر سے الحمد للہ الَّذی بیدی تصریف الاحوال و تخفیف الاثقال تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہیں احوال کا پھیرنا اور بوجھوں کا کم کرنا والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال اور رحمت اور سلامتی نازل ہو ترجمہ باخر سے ہوگا اچھے افعال کی طرف رہنمائی کرنے والوں کے سردار پر ترجمہ سمجھ میں آرہے ہیں اور رحمت اور سلامتی ہو اب آخر سے ترجمہ اچھے افعال کی طرف رہنمائی کرنے والوں کے سردار پر وعلا آل اور ان کی آل پر یعنی ان کی پیروی کرنے والے آل سے کیا مراد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ سلم کے راستے پر چلنے والے ہیں یعنی اہل ایمان اور بعضوں نے کہا آل سے مراد ہے متقی مومینین جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اللہ کا ڈر ہے تو رحمت اور سلامتی ہو ان تمام انبیاء کے سردار پر بھی وعلا آل اور ان کی آل پر ان پر بھی رحمت اور سلامتی ہو وصح بھی اور حضور کے صحابہ پر بھی حضور کے صحابہ پر بھی المزارعین لہو جو ان کے مشابے ہیں مزارع کا مانا ہوتا ہے مشابے ہونا ایک چیز کا دوسرے جیسا ہونا مثلا میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے کس چیز میں بہادری میں بات سمجھ میں آرہی ہے بھائی یا دو بھائی ہیں ایک دوسرے جیسی شکل ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بھائی دوسرے بھائی جیسا ہے تو ایک دوسرے کے مثل ہونا جیسا وہ آگے آپ نحو کے اندر پڑھیں گے تو مزارع کا کیا معنی مشابے المزارع وحضور کے وہ صحابہ المزارعین لہو جو مشابے ہیں لہو اس کے کس کے مشابے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ لہو کی حضر امیر کس کو راجے سید الحادین یعنی حضور صلی اللہ کو اور ان کے وہ صحابہ المزارعین لہو جو کس کے مشابے ہیں حضور کے مشابے ہیں بھئی کس چیز میں مشابے ہیں فی الصفات وال اعمال صفات اور اعمال میں صفات بھی حضور جیسی اعمال بھی حضور جیسے صحابہ کون ہیں بھئی جن کی تربیت حضور نے کی تھی حضور کی صفات اپنی صفات ان کی طرح منتقل فرمائیں بھئی صحابہ بھی کیا تھے حضور کی طرح سچ بولنے والے تھے صحابہ بھی کیا تھے آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے صحابہ حضور کی طرح جررت مند بہادر تھے صحابہ حضور کی طرح اچھے اخلاق والے تھے صحابہ حضور کی طرح نیکی صفات ہوتی ان کو اپنانے کی کوشش کرتے حضور کے جو اعمال ہوتے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے دوسروں کی مدد کرنا ہے دوسروں کو معاف کر دینا ہے اور زبان کو بری باتوں سے محفوظ رکھنا ہے ہر چیز میں صحابہ کس کی پیروی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بھی اور اعمال کے اندر بھی صفات بھی حضور جیسی تھی یعنی عقائد اچھے تھے خوش اخلاق تھے سچ بولنے والے تھے اور اعمال بھی حضور جیسے تھے نمازیں پڑھتے زکاة دیتے سچ بولتے اور دوسروں کی مدد کرتے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے تو بات سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لو بھئی بھئی آپ جو جو پڑھتے جا رہے ہیں آپ اس کے استاد بنتے جا رہے ہیں کل آپ کو کوئی کہہ مجھے یہ جگہ پڑھا دو تو یہ نہ کہیں میں مطالعہ کروں گا یا مجھے بھول گئی یا نہیں یہ سبق جو سبق پڑھو اس کو بہترین یاد کرو اس طرح سے کہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس کو بالکل استاد کی طرح پڑھا سکیں بھئی الحمدللہ اللہ بیدہی تصریف الاحوال وتخفیف الاتقال تمام والسلام وعلى سید الہادین الى محاسن الافعال اور رحمت اور سلامتی نازل ہو اچھے افعال کی طرف رہنمائی کرنے والوں کے سردار پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وعلى آل پر یعنی ان کی پیروی کرنے والے متقی مومنین پر وصحبی اور حضور صلی اللہ علیہ سلم کے صحابہ پر المزارعین الہو فی الصفات وال اعمال وہ صحابہ جو حضور کے مشابہ ہیں صفات اور اعمال کے اندر مصنف نے یہ خطبہ ہے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی حضور پر صلاة و سلام کو ذکر کیا خطبہ چل رہا ہے اور خطبے میں ایسے الفاظ لانا ابھی تو کتاب نہیں شروع کی ابھی تو شروع کی دو چار لائنے ہی مصنف نے لکھی ہیں ابھی خطبہ لکھ رہے ہیں لیکن خطبے میں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں حضور پر صلاة و سلام کو ذکر کر رہے ہیں لیکن ایسے لفظ لے آئے جس سے آگے کتاب کی طرف خطبہ خود اشارہ ہو رہا ہے کہ میں کس فن میں کتاب لکھ رہا ہوں تصریف لایا نہیں وہی علم صرف کی طرف اور تصریف کا لفظ لے آئے بھئی تخفیف تخفیف آئے گی نہیں حمزہ کے اندر کوئی بھی تبدیلی کی جائے آپ نے پڑھا اسے کیا کہتے ہیں تخفیف اور باقی میں تبدیلی کی جائے وہ کیا ہے اعلال گیا دو حمزہ اکٹھے ہو گئے سقیل تھے ایک کو کیا گرا دیا یا بدل دیا تو یہ تخفیف سقیل آگے آپ نے کیا پڑھا علم صرف میں زیادہ بحث ہوتی ہی کس کی ہے افعال کی ہوتی ہے فعل مزارع بھی آتا یا نہیں فعل مزارع کا بھی ذکر آگیا فعل مزارع کا بھی ذکر آگیا تو خطبے میں ایسے لفظ لانا جس سے آگے آنے والے کتاب کی طرف آگے آنے والے مقصد کی طرف اشارہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں براعت استحلال کیا کہتے ہیں براعت استحلال یہ ایک سنعت ہے جس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے بھئی اور اور یہ آسان بڑا دماغ خرش کرنا پڑے گا سوچ نہ پڑے گا ایسے لفظ لاؤں اور یہ بھی نہیں کہ معنی بھی خراب نہ ہو معنی بھی دیکھو جب خطبہ بھی آپ ترجمہ پڑھ رہے تھے آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ ان لفظوں کو لارہے ہیں جو آگے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ترجمہ بہترین ہو رہا تھا لیکن پھر جب غور کیا اسی ترجمہ کے لئے ایسے ایسے لفظ لے آئے جس سے آگے آنے والے مقصد کی طرف اشارہ کر دیا کہ دراصل میری یہ کتاب کس کے اندر ہے علم صرف کے اندر ہے ابھی آگے وہ خط بتائیں گے لیکن ابھی تک تو نہیں بتایا لیکن اشارہ کر دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں براعت استحلال اور اس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے تو مصنف کا یہ خطبہ براعت استحلال پر مشتمل ہے یہ لفظ یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں خطبے میں ایسے لفظ لانا خطبے میں ایسے اشارہ ہو جائے اسے براعت استحلال کہتے ہیں دیکھئے بھئی اب فارسی کتاب میں پہلے ام ما بعد میں گوید بندہ نیازمند کہتا ہے نیازمند بندہ نیازمند کا معنی ہے نیازمند کا ایک معنی ہے محتاج محتاج یا نیازمند کا ایک معنی ہے فرما بردار تو جو بھی ترجمہ آپ کو اچھا لگے آپ کر سکتے ہیں میں گوید بندہ نیازمند نیازمند بارگاہ رب سمد بارگاہ کہتے ہیں دربار کو رب سمد بے نیاز رب بے نیاز رب رب سمد قل اللہ سمد دیکھا سمد کا کیا معنی بے نیاز جو کسی کا محتاج نہ ہو اور دوسرے اس کے محتاج ہوں تو یہاں بھی کہا رب سمد وہ رب جو کیا ہے سمد ہے بے نیاز ہے کسی کا حاجت مند نہیں تو بے نیاز 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 مغفرت رسالہ دل کی شفیق اچھی خوبیاں جمع یہ وہ آگے آنے والے جو کوئی بڑے سردار کوئی بڑے آدمی تھا کوئی وزیر وغیرہ ہوگا یا نواب ہوگا جس کو انگریزوں نے قید کیا ہوا تھا وہاں پر ان کی صفتیں ذکر کر رہے ہیں میں نے کس کی دل کی ریایت رکھنے کے لیے کتاب رکھی جو میرے شفیق ہیں مجھ پر شفقت کرنے والے محسن ہیں میرے اوپر احسان کرنے والے ہیں مجمع محاسن اچھی خوبیاں ساری ان میں جمع ہیں اور نام کیا ہے حافظ وزیر علی صاحب بجزیرہ انڈمین بمارز تحریر درامد انڈمین اور انڈمان میں نے بتایا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں انڈمان بھی اور انڈمین بھی یہ جزیرے کا نام تھا اور اسی کو کالا پانی وہیں پر ایک جیل تھی بہی بہت خوفناک جیل اور اس کو کیا کہتے تھے کالا پانی کالا پانی تو کبھی اس پورے جزیرے کو بھی کہہ دیتے ہیں وہ جیل اتنی خوفناک تھی کہ اس اس کالے رنگ کے پتھروں وغیرہ سے بنائی گئی تھی اس کی وجہ سے اس کو کالا پانی کہتے تھے کیا کہتے تھے کالا پانی تو کبھی اس جزیرے کو کالا پانی کہہ دیتے ہیں کیونکہ اسی جیل کی وجہ سے تو وہ جزیرہ مشہور تھا لوگ جانتے ہی نہیں تھے پیدے تو ان کی خاطر جو ہے بجزیرہ انڈامین بمارز تحریر در آمد جزیرہ انڈامین میں یا یوں کو جزیرہ انڈامان میں بمارز تحریر در آمد تحریر تحریر کے محل میں یعنی لکھی گئی جو کہاں پر لکھی گئی یہ کتاب جزیرہ انڈامین انڈامین میں حافظ وزیر علی صاحب کے لیے یہ کتاب معارز تحریر میں آئی یعنی لکھی گئی لکھی گئی تو انڈامین یہ جزیرہ کا نام ہے اور انڈامین بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو اور انڈامان بھی انڈامان بھی کہتے ہیں اس جزیرہ کو انڈامین بھی کہتے ہیں وحقیر در آ جزیرہ اور یہ حقیر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں حقیر یعنی یہ عاجز جو ہے در آ جزیرہ اس جزیرے میں کونسا جزیرہ جزیرہ ہے انڈامین میں از نیرنگِ تقدیر بودھا تقدیر کی نیرنگیوں سے آیا تھا نیرنگ نیرنگی کہتے ہیں رنگا رنگ کا ہونا مختلف رنگوں کا ہونا قسم قسم کے رنگوں والا ہونا تقدیر بھی تو مختلف رنگوں والی ہوتی ہے کبھی غریب کو بادشاہ بنا دیتی ہے کبھی بادشاہ کو فقیر بنا دیتی ہے کبھی انسان خوشیوں میں ہوتا ہے تو کبھی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے تو تقدیر بھی کیا ہے اس کو کہتے ہیں نیرنگی تقدیر تقدیر کا مختلف رنگوں والا ہونا مختلف قسم کا ہونا تو مصنف کیا فرماتے ہیں کہ حقیر طرح جزیرہ از نیرنگے تقدیر بودھا کہ میں حقیر جو ہے میں عاجز اس جزیرے میں تقدیر کی نیرنگیوں کی وجہ سے تھا تقدیر کے عجائبات سے میں یہاں پہنچ گیا میں تو اپنے وطن کی اور مسلمانوں کی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا لیکن انگریزوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر میں یہاں پہنچ گیا تو یوں کو ملے تقدیر نے یہاں پر پہنچا دیا کس نے نیرنگی تقدیر نے یعنی یوں کو تقدیر کی گردشوں نے مجھے یہاں درآن جزیرہ از نیرنگے تقدیر بودھا اس جزیرے میں تقدیر کی نیرنگیوں سے تھا وَكِتَابِ اَزْهِچِ عِلَمْ نَزْدِ خُدْ نَدَاشْتْ اور کسی علم کی کوئی کتاب اپنے پاس نہیں رکھتا تھا یعنی کسی علم کی کوئی کتاب میرے پاس نہ تھی اس رسالہ کو میں نے وضع کہتے ہیں طریقے کو رَا بَوَضْعِ نَگَاشْتْ اس کو میں نے ایسے طریقے سے لکھا نگاشتن کا معنی لکھنا اس رسالہ رَا بَوَضْعِ نَگَاشْتْ اس رسالے کو میں نے ایسے طریقے سے لکھا کہ بجائے میزان و منشعب و پنجگنج و زبدہ و صرفِ میر بکار آیت یہ صرف کی کتابیں ہیں میزان، منشعب، پنجگنج، زبدہ اور صرفِ میر تو کہتے ہیں ان کتابوں کی جگہ پر یہ بکار آیت کام پر آئے ان کتابوں کی جگہ یہ میری کتاب کام آئے و برفوائد دیگر ہم مشتمل باشد اور یہ کتاب دوسرے اور فائدوں پر بھی مشتمل ہوگی اچھا و برفوائد دیگر ہم مشتمل باشد اور دیگر فائدوں پر بھی مشتمل ہو وہ باتیں جو میزان، پنجگن، منشعب وغیرہ میں ہیں ان کی جگہ کام آئے یعنی ان میں جو باتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر ہوں و برفوائد دیگر ہم مشتمل باشد اور دیگر فوائد پر بھی مشتمل ہو یعنی اس میں ایسے بھی فائدے ہیں جو ان کتابوں میں نہیں ہیں نفع اللہ بھی طالبین اب یہ دعا دے رہے ہیں اب اپنی کتاب کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور طلبہ کے لیے بھی نفع اللہ بھی طالبین لَنَفَعَدِ بِهِ اس کتاب کے ذریعے اَرْطَالِبِينَ کس کو؟ طالب علم طالب علم کو اس کے ذریعے نفع دے وَرَزَقَهُمْ وَإِيَّایَا اِتْتِبَاعَ سُنَّتِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اور نصیب فرمائے اُن طلبہ کو بھی وَإِيَّایَا اور مجھے بھی رزق رزق اسے کہتے ہیں کوئی چیز دینا تو یہاں رزق کیا معنی عطا کرنا دینا اچھا وَرَزَقَهُمْ وَإِيَّایَا اور عطا کریں مجھے بھی اور ان طلبہ کو بھی کیا عطا کرے اللہ کیا نصیب فرمائے اتباعَ سُنَّتِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ تمام انبیاء کے جو سردار ہیں ان کی سنت کی پیروی ان کی سنت کی اتباع کی اللہ تعفیق نصیب فرمائے صل اللہ علیہ وعلا آلہ اجمعین اللہ رحمت نازل فرمائے ان پر بھی اور ان کی آل پر بھی اجمعین سب کے سب پر رسالہ مشتمل اصبر یک مقدمہ وچہار باب وخاتمہ اور یہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمے پر اور چار باب اور ایک خاتمہ اس کتاب میں کیا ہے ایک مقدمہ ہے چار باب ہیں اور ایک خاتمہ ہے خاتمہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے اردو کی کتاب بھی جلدی جلدی دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الَّذِي بِيَدِهِ تَصْرِیفُ الْأَحْوَالِ وَتَخْفِیفُ الْأَثْقَالِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْحَادِينَ اِلَى مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْمُزَارِعِينَ لَهُ فِي الصِّفَاتِ وَالْأَعْمَالِ اما بعد پروردگارِ بِن نیاز کا بندہِ نیازمند پروردگارِ بِن نیاز وہ اللہ جو بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں اس کا بندہِ نیازمند اس کا محتاج بندہ اس کا فرمابردار بندہ میں نے بتایا نیازمند کے دو معنی ہیں محتاج بھی اور فرمابردار محتاج کر رہے ہیں وہ بندہ جو اللہ کا محتاج ہے یا وہ بندہ جو اللہ کا فرمابردار ہے محمد عنایت احمد جس کا نام کیا ہے محمد عنایت احمد ہے غفر لہو الْأَحد اللہ اس کی مغفرت فرمائے وہ ایک اللہ اس کی مغفرت فرمائے عرض کرتا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ علمِ صرف کی کتاب شفیق محسن جامعِ محاسن حافظ وزیر علی صاحب کی خاطر جزیرہِ انڈامین میں تصنیف کی گئی تھی ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے یہ کتاب کس کے لئے تصنیف کی گئی شفیق جو شفقت کرنے والے ہیں محسن ہیں احسان کرنے والے ہیں جامعِ محاسن ہیں یعنی جن میں ساری خوبیاں جامع ہیں کون ہیں حافظ وزیر علی صاحب کی خاطر کہاں پر جزیرہِ انڈامین میں تصنیف کی گئی تھی جزیرہِ انڈامین میں مجھے کرشمہِ تقدیر نے پہنچا دیا تھا کرشمہ کا معنی ہے انوکھی چیز عجیب چیز جادو وغیرہ کوئی انوکھی چیز عجیب چیز ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں کرشمہ تو جزیرہِ انڈامین میں مجھے کرشمہِ تقدیر نے پہنچا دیا تھا یعنی تقدیر کے آجائے بات نے تقدیر کے آجائے بات نے مجھے کہاں پہنچا دیا انڈامین میں میں تو اچھا بلد تدریس میں اور دیگر دین کے کاموں کے اندر ہندوستان کے اندر مصروف تھا لیکن تقدیر کے عجیب باتوں میں سے ایک عجیب بات کہ اس نے مجھے کہاں پہنچا دیا جزیرہ انڈامین میں بوقتِ تصنیب کسی علم کی کوئی کتاب میرے پاس نہ تھی حقیر نے یہ کتاب اس انداز سے لکھی ہے کہ میزان و منشعب پنجگنج زبدہ یہ کیا پڑھنا ہے زبدہ اور صرف امیر کے قائم مقام ہو سکے قائم مقام تب ہی ہوگی نا جب ان کی ساری باتیں کیا ہوں اس کتاب کے اندر ذکر ہوں اور دوسرے فوائد پر بھی مشتمل ہو اور نید اس میں اور بھی فائدے ہیں نفع اللہ بہی طالبین اللہ نفع دے اس کتاب کے ذریعے طلبہ کو ورزقہم اور طلبہ کو عطا کرے نصیب کرے وئی آیا اور مجھے بھی کیا نصیب کرے اتباع سنت سید المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کے جو سردار ہیں ان کی سنت کی اتباع یعنی ان کی سنت کی پیروی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ اجمعین رحمت اللہ نازل فرمائے ان پر بھی اور ان کی ساری آل پر بھی یہ رسالہ ایک مقدمہ اور چار ابواب پر مشتمل ہے آگے مقدمہ شروع ہو رہا ہے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے حل ہو گیا سارا کچھ تو ٹھیک ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے فارسی بھی فارسی بھی آپ دیکھتے جائیں گے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے فارسی میں استعداد آپ کی بڑھتی چلی جائے گی کچھ نہ کچھ فارسی تو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے گلستان وغیرہ بھی پڑھ کر آئے ہیں اور ابواب اس صرف میں بھی تھوڑی سی فارسی تھی تو یہ اب پورا پورا رسالہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ آپ کی استعداد بھی بڑھ جائے گی اور اردو بھی ساتھ ساتھ پوری کتاب ہم کر لیں گے ٹھیک ہے اچھی طرح سارا حال ہو گیا کوئی بات پوچھنے والی تو نہیں دیکھیں تصریف اور تحوال تحبیق اور تحبیق ان کا دوبارہ سن لیں بیت ہی اس کے قبضہ قدرت میں ہے تصریف الاحوال احوال کا پھیرنا کسی کو بادشاہ بناتے ہیں اگلے دن اس جیل کی کوٹھڑی میں اس کو اللہ پہنچا دیتے ہیں یہ احوال کو کون بدلتے ہیں اللہ تعالی کوئی غریب ہوتا ہے کوئی مالدار بعد میں بن جاتا ہے کوئی مالدار ہوتا ہے چند سال بعد آپ دیکھتے ہیں بلکل وہ فقیر اور محتاج بنا ہوا ہے کسی کو آپ دیکھتے ہیں آج خوشیوں بھری زندگی گزار رہا ہے اور کچھ دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں سردی ہے بارش ہے بہار ہے خزاں ہے یہ ساری ہر طرح کے جو احوال ہیں ایک حال سے بدلنا دوسرے حال کی طرف یہ کس کے یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور اسی طرح وَتَخْفِیفُ الْأَسْقَال بوجھوں کو کم کرنا وزن کم کرنا دیکھو وزن بوجھ مختلف قسم کے ہیں کبھی پریشانی کا بوجھ ہوتا ہے کبھی قرضے کا بوجھ ہوتا ہے آپ سنتے ہیں کہ فلان کو ٹینشن ہے بڑی فلان ڈپریشن میں ہے بہت زیادہ یہ مختلف قسم کے بوجھ ہیں جو دھماغ پر مسلط ہو جاتے ہیں اور تکلیف اور غم میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ ہر طرح کے بوجھ جو ہیں ان کو حلکہ کرنا یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اب معنی سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے بس جی باقی حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام